بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اپ کر کے اپنے نوٹسز بنائیں گے آج جو میں نے بعد میں آپ کو نوٹسز شیئر کیے تھے وہاں سے لیکچر آپ کو پڑھا رہے ہیں جس میں چند بیسکی ڈیفینیشن ہے the first one is known as a system first of all یہ system کیا ہوتا ہے ہر وہ چیز جو under observation ہو under study ہو under examination ہو اسے ہم system کا نام دیتے ہیں for example ہم کلاس کے اندر بیٹھے ہیں وہاں کلاس کے اندر کسی ایک student پہ ہم اگر ہم observation شروع کر دیں تو وہ student ہمارا سسٹم بن جائے گا کلاک ہے کلاس کے اندر اس کو آپ under examination لائیں وہ کلاک ہمارا سسٹم بن جائے گا ایک پوری بری ہوئی کلاس ہے جس کو ہم under observation لائیں گے اگر تو وہ کلاس ہمارے پاس ایک سسٹم بن جائے گی ان statistical mechanics ہم سسٹم سے مراد collection of particles لیتے ہیں کسی جگہ پہ جو sum of the particle ہے collection of the particle ہے وہ ہمارے پاس اس سسٹم کہلائے گا اس کی examples کچھ ہی ہوگی ایک سلنڈر کے اندر گیس بند کر دیں تو آپ دیکھیں اس کو externally disturb نہیں کرنا جو بھی ہمارے پاس گیس کے molecule ہیں وہ اس کے اندر ہی رہیں گے اور وہ sum of the particles ہیں اگر آپ اس گیس کو under observation لائیں گے تو اس گیس کو ہم سسٹم کا نام دیں گے اب ہمارے پاس چند types ہیں سسٹم کی the first one is isolated system isolate کا لفظی مطلب ہی تنہا اکیلا واحد ہوتا ہے تنہا اکیلا واحد سمراد یہاں پہ یہ لیا جائے گا جس کو کوئی external disturbance نہ ہو a system without an external disturbance is called isolated system یا ایسا system جس پہ no external force لگے جس پہ کوئی بھی بیرونی force نہ لگے اس system کو ہم isolated system کہتے ہیں یہ جو تھوڑی در قبل میں نے example دی تھی کہ gas enclosed in a cylinder وہ ہمارے پاس isolated system کی example ہے تو اگر ایک دوسری type ہے ہمارے پاس close system جیسا کہ بیٹا نام سے ہی واضح ہے کہ یہ system close ہے close امراد ایسا system a system in which there is an exchange of energy without exchange of matter مطلب یہ ہے کہ matter exchange نہ ہوئے matter اس کے اندر ہی رہے energy بے شک leave کر جائے تو وہ close system کہلائے گا a system in which there is there is an exchange of energy یعنی کہ energy اس میں سے نکل بھی جائے energy اس میں سے آ بھی جائے اس کے اندر آ بھی جائے لیکن without exchange of matter لیکن matter نہیں نکلنا چاہیے یہ بالکل ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک برطن کے اندر آپ چائے رکھ دیں آپ نے دیکھو یہ کہا کہ چائے آہستہ آہستہ تھنڈی ہوتی جائے گی اس کا مطلب energy اس میں سے leave کر جائے گی لیکن چائے رہے گی اس برطن کے اندر ہی matter اس کے اندر ہی رہے گا matter نہیں ایکسچینج ہونا چاہیے but energy میں بھی ایکسچینج ہو جائے تو اس system کو ہم close system کا نام دیں گے آپ اس کو define کچھ یوں بھی کر سکتے ہیں اس کی example کی صورت میں a thermo flask enclosing a gas with non-adiabetic walls دیکھیں non-adiabetic non-adiabetic walls وہ ہوتی ہیں جس میں سے heat transfer ہو سکتی ہے wall سے مراد اس کی دیوار ہے اس کی outer layer ہے اور non-adiabetic یعنی کہ اس میں سے heat آ بھی سکتی ہے اور جا بھی سکتی ہے اس میں heat آگے پیچھے move کر جائے گی لیکن matter اس کے اندر ہی رہے گا ایسا system کہلائے گا close system اس کے بعد next ہے open system اب جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے یہ اس میں gas بھی آ سکتی ہے جا سکتی ہے اور energy بھی move کر سکتی ہے a system in which there is an exchange of energy بھی exchange ہو جائے and matter بھی exchange ہو جائے یعنی کہ matter بھی آ سکتا ہو جا سکتا ہو اور energy بھی آ سکتی ہو جا سکتی ہو اس کی example اسی کو ذرا مزید تبدیل کر لیں کہ ہمارے پاس جو thermo flask ہے اس میں آپ نے پچھلے example میں پڑھا close system میں پڑھا کہ اس کی wall non-ideeabetic ہو تو اس میں energy تو چلی جائے گی اب ہم نے اس کا ایک wall بھی open کر دینا ہے جب cylinder کا wall بھی open کر دیں flask کا wall بھی open کر دیں تو اس کا مطلب اب اس میں سے matter بھی نکل جائے گا اگر energy بھی نکل جائے matter بھی نکل جائے یا energy داخل ہو جائے اور matter بھی داخل ہو جائے تو ایسا system open جیسا کہ بچے نام صحیح واضح ہے open system ہے thermo flask with open valve open valve کے ذریعے سے matter چلا جائے گا and non-ideeabetic walls اور اس کی دیواریں non-ideeabetic ہوئیں گی یعنی کہ اس میں سے energy آ بھی سکتی ہے اور جا بھی سکتی ہے وہ ہمارے پاس ہے open system کی category میں آئے گا سو یہ تھے system کے لحاظ سے next ہمارا ہے surrounding یہ surrounding کیا ہوتا ہے جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے surrounding سے مراد ہوتا ہے ارد گرد گرد و نوہ یہاں پہ ہمارے پاس گرد و نوہ سمراد ایسی space region around the system وہ space وہ جگہ جو around the system ہے کہاں پہ جہاں پہ matter یا energy exchange کر سکیں جہاں پہ matter اور energy exchangeable ہوں جا سکتی ہوں جس جگہ پہ جا سکتی ہیں اس جگہ کو ہم surrounding کا نام دیتے ہیں for example a region around the valves of the thermoflask اس کے example سے بہتر ہو جائے گی a region around the thermoflask میرے پاس فرض کیا یہ ایک system ہے اس کے اندر اندر system ہے تو یہ جو باہر والا علاقہ ہے نا یہ والا اس علاقے کو ہم surrounding کا نام دیں گے اب ظاہر ہے اگر energy آ سکتی ہے یا جا سکتی ہے تو وہ اس سراؤنڈنگ سے آئے گی یا جائے گی اور اگر matter آ سکتا ہے یا جا سکتا ہے تو وہ اس سراؤنڈنگ کے اندر آ سکتا ہے یا جا سکتا ہے so region around the thermoflask یہ فرض کیا یہ thermoflask ہے اس کے اردگرد کا یہ والا جو region ہے نا اردگرد اس red line سے باہر باہر جو بھی region ہے اس region کو ہم surrounding کا نام دیں گے next ہے ہمارے پاس boundary next چھوٹی ساری definition ہے boundary کسے کہتے ہیں boundary سے مراد بچے یہ red line ہے یہ جو red line لگائی ہے نا یہ circle بنایا ہوا ہے اس red line کو یا اس red circle کو ہم boundary کا نام دیتے ہیں اگر آپ definition لکھیں تو our region area space جو مرضی لفظ لکھ سکتے ہیں جو کیا کرتے ہیں which supplate the boundary and surrounding boundary sorry system and surrounding system and وہ region وہ علاقہ دیکھیں وہ line یہ دیکھیں یہ وہ line ہے یہ ہمارے پاس اندر system تھا اور باہر کیا تھی surrounding تو یہ جو red line ہے اس نے system کو اور surrounding کو تقسیم کیا ہے separate کیا ہے الیدہ الیدہ کیا ہے separate کیا ہے تو یہ line یا یہ جو boundary ہے یہ جو line ہے is called boundary تو اگر آپ اس کی example جو کہ پیچھے روٹین میں چلتی آرہی ہیں وال of the thermophilask جو thermophilask کی وال ہیں وہ ہمارے پاس boundary کی category میں آتی ہیں اس کے بعد last topic is مزید دو سے تین definition ہے کہ آگے ہم surrounding کو کن category کے اندر divide کرتے ہیں surrounding آگے دو طرح کو ہوتی ہے types of surrounding type of surroundings جس میں سب سے پہلا بیٹا local surrounding local سے مراد گردو نوا قریب ترین لوگوں کو لیا جاتا ہے local surrounding سے مراد ہوتا ہے جو قریب ترین surrounding ہوئے for example اس کے example آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو definition بہتر سمجھ آجے گی میرے پاس یہ ایک گرم راد ہے اگر ہم اس کو air کے اندر رکھ دیں یہ heated راد ہے اگر ہم heated راد کو اٹماسفر اوپن جگہ پہ رکھ دیں تو ظاہر گردو نوا کی ہوا اس کی اوپر effect کرے گی so local surrounding میں وہ ہوت ہے جس میں directly کوئی چیز indirect کرتی ہے so ایسی surrounding جہاں پہ directly کسی بھی system کو چھیڑا جا سکتا ہے اس کے ساتھ directly contact کیا جا سکتا ہے is called local surrounding by definition a surrounding which is in contact directly with the system جس میں دیکھیں بیٹا یہ جو heated rod یہ ہمارے پاس system ہے اور یہ جو ہوا ہے یہ directly اس کو interact کر رہی ہے تو یہ جو ہوا والا region ہے اس کو ہم local surrounding کہتے ہیں کیونکہ اس interact کر